اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ تمام ویورز کو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 بیلکم سو گائز اس وقت مڈنائٹ میں میں آپ سے مارکٹ کے انیلسز تو شیئر کروں گا ہی ساتھ یہاں پر یو ایس ڈیٹی سے ریلیٹڈ کچھ اہم حبر ہے وہ میں اپنی تمام آڈیس سے چاہتا ہوں کہ شیئر کروں اور کوئی بھی خبر جو ایسے دوستوں کو وقت سے پہلے نہ ملے تو اس کا پھر فائدہ بھی نہیں ہو پاتا سو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مڈنائٹ میں میں آپ سے صرف یہاں پر سگنل شیئر کروں مارکٹ کے حالات شیئر کروں لیکن اگر کوئی خبر آ جائے تو میں وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں وہ میں دوستو مڈ میں جا کر آپ سے بات کروں گا اس نیوز کے بارے میں ابھی ہم بی ٹی سی کی یہاں پر سچویشن دوستو دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہنڈرڈ ڈالر کی مڈ نائٹ میں آ کر کے کچھ پمپنگ دیکھنے کو مل رہی ہے سارا دن بی ٹی سی کی مارکٹ جو تھی وہ ڈاؤن کرتی رہی اچھا خاصہ ڈاؤن لگا لوگوں کو اور سترہ ہزار تین سو تک کا لو لگا کر مارکٹ یہاں پر ریکاور کر رہی ہے ایتھریم کی بھی دوستو کچھ سیم ہی صورتیال تھی اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے گائز بی این بی کی سپورٹ اینڈ ازستر تھی ٹو سکسٹی نائن ٹو ٹو ایٹی اس مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی نے یہاں پر تین ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ کی یعنی کہ ہائی دیا ٹو ایٹی کا اور اب نیکسٹ مارکٹ کے لیے ہم بی این بی کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز ٹو سیونٹی سے ٹو ایٹی فائف کے تنمیان دو سو ستر سے دو سو پچاسی کی سپورٹ اینڈ ازستر پی این بی کی یہاں پر رہے گی سو جن دوستوں کو ایک سر پی کی ایک سلو رفتار پسند ہے انہیں میں نے جو پوائنٹ تھرٹی فور ففٹی پہ سگنل پروائیڈ کیے تھے سپورٹ ویڈنگ کے دوستو یہ سگنل ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا ٹائم آج کل کی مارکٹ میں لگ جاتا ہے تو یہاں پہ ایک سر پی آپ کے سامنے دوستو ایک نئے ایڈا میں انٹر ہو رہا ہے تھرٹی ایٹ سنٹ تک کا یہ ہائی لگا سکتا ہے اس مارکٹ میں اور آپ تھرٹی ایٹ پہ ہی اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں کارڈینو کی اگر یہاں پر ہم بات کریں دوستو تو کارڈینو تھرٹی ٹو کا اب تک کا پمپ لگا کر اپنا جو یہ سٹارٹ ہوتا تھا ٹوانٹی سکس سنٹ سے چبی سنٹ سے بتی سنٹ پہ آ کر ہائی لگا کر یہ اب سٹر کر چکا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ مارکٹ میں یہ ہمیشہ بہت لیٹ رسپونس کرتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارکٹ یہاں پر اپنے آپ میں اگر ایک منجا ہوا بھیہیور پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کارڈینو تھرٹی سکس سے فورٹی سنٹ تک کا بھی ہائی لگا سکتا ہے لیکن کہیں بھی مارکٹ نے اپنا مو موڑا تو سب سے پہلے جن ٹوکن میں فرق بڑھتا ہے وہ ہے دوستو ایکس آر پی دوج اور کارڈینو اسی لیے انہیں میں کائنڈ آف بھگوڑا ٹوکن بولتا ہوں یہ بڑے بھگوڑے قسم کے ٹوکن ہے یہ ایک منٹ میں بھی اسٹین ہی کرتے ہیں ہاں یہ ایک بات ہے یہ ایک آپ دوستوں کے لیے ایک سجیشن ہوگی کہ وہ دوست جو یہاں پر فیوچر ٹریڈ کرتے ہیں ان کے لیے اس ٹوکن میں ایک بڑا چام موجود ہے جب خاص کر کے مارکٹ کریش ہو اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ پولیگون میٹک کی سپورٹ میں شروع کرتا ہوں آپ سے اس کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی پوائنٹ ایٹی فور نائنٹی ٹھیک ہے اور اس نے لو لگایا پوائنٹ ایٹی فورٹی ایٹ کا ہم اپنی سپورٹ دیکھیں گے اور ہائی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوائنٹ ایٹی سکس ایٹی کا ہائی لگا کر رہا ہے تو یہاں پر میٹک کے سگنل ایک مرتبہ پھر سے کمپلیٹ ہوئے اور نیکسٹ مارکٹ کے لیے ہم میٹک کو یہاں پہ یوٹلائز کریں گے ایٹی سکس ٹونٹی پہ یہ دوستو پیک کی بائنگ ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ یہاں پر ہوگا پوائنٹ سیونٹی ایٹ یاد رکھے گا یہ سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ آپ نے میٹک کا یہاں پر اگنور نہیں کرنا دوسری یہاں پہ ایٹی سی کی بات کریں گے اس کی دوستو سپورٹ شیئر کی گئی تھی ایٹی ٹو تھرٹی بیاسی تیس اور ایک ٹائم آیا کہ ایٹی سی بہت برا کریش کر گیا یہ ایٹی پوائنٹ فورٹی تک چلا گیا آج آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے لو پروائنگ کی یا میرے بتاہ ہوئے سگنل پہ تو لہٰذا اب اسی سپورٹ کو اگر آپ نے فالو کیا ہے تو اس نے یہاں پر ون پوائنٹ سیونٹین سینٹ کی آپ کو ٹریڈ دی ہے اس مارکٹ میں سو یہاں پر ایٹی سی لو لگا سکتا ہے گائز مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اکاسی ساٹھ کا ایٹی ون سکسٹی کا ایک لو ہوگا اس مارکٹ میں اور سولانہ کی گائز جو سپورٹ شیئر کی گئی تھی وہ تھی ففٹین ایٹی اور سولانہ اب یہاں پر ہائی لگا کر آ رہا ہے دوستو سولہ اشاریہ دس کا تو تھرٹی سیٹھ کی پھر ٹریڈ جنریٹ ہوئی البتہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ آج حیرت انگیز دور پر سولانہ پھر کریش کر گیا ایک اس نے لو لگایا ہے دوستو ففٹین پوائنٹ ٹوئنٹی ایٹ کا پندرہ اشاریہ اٹھائیس کا کائنڈ آف مارکٹ ایک کریش کے فیس پہ گز گئی تھی ایک ٹائم آیا سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن کے بعد تو اس کا ایمپیکٹ تو ہے گولڈ مارکٹ پہ بھی ہے ابھی وہ بھی سٹک دکھائی دے رہی ہے تو لہٰذا سولانہ کو پندرہ اشاریہ ساٹھ پہ ففٹین پوائنٹ سکسٹی پہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے کوئی ٹریڈ کے لیے اس کی کرنٹ سپورٹ ہی ہوگی اس وقت دوستو ٹوپ گیننگ کے اندر اس وقت ایویکس ٹوکن آ رہا ہے آپ دیکھیں کہ ایویکس کے پرائز جہاں پر رکنے کا نام نہیں لے رہے اس نے 11.80 سے واک کرنی سٹارٹ کی ہے 14.83 پہ آ چکا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایویکس اس مارکٹ میں سولہ ڈالر تک کا ہی لگا کر دوبارہ تیرہ یا بارہ ڈالر پہ گر جائے گا کسی بھی وقت یونی سویب کی یہاں پر دوستو جہاں پر سپورٹ اندرسنس تھی 5.75 5.60 سے 5.90 یہ 5.75 سے فیلال اوپر نہیں جا سکا لیکن سپورٹ اندرسنس سیم رہے گی اب بات کرتے ہیں گائز یہاں پر آٹم کی آٹم کا لو ایک حیران کن رہا آج کی مارکٹ میں اور جس طرح میں نے آپ سے سولانہ کی بات کی اس نے سیم 11.11 ڈالر کا لو لگا ہے یہاں پر فیلال 11.08 یہ ہو رہا ہے اسی کے اکورڈنگ یہاں پر ہمیں 23 سینٹ کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی لہذا آٹم کو پھر سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے 11.10 سے موجودہ مارکٹ میں اور ایکزٹ ہوگی 11.50 کی چین لنک نے 6 ڈالر کے اعتبار سے جو اس کی ابھی تک کی سپورٹ ہے اس نے 21 سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ کی ہے دوبارہ اسے آپ 6.05 سے کر سکتے ہیں ایٹی سی کی ہمارے پاس قائز ابھی ایک بائنگ پڑی ہوئی ہے 19.60 کی 19.60 کی تو وہ جو 19.60 کی بائنگ ہے اسے ابھی ہم ہولڈ رکھیں گے ٹھیک ہے اس میں سے ابھی مارکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایٹی سی آج کافی زیادہ لیٹ رہا اور اس کے والیم میں بھی کوئی خاصی مجھے ہی جو ہے نہ کمی اور نہ اضافہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا لڈیو بھی دوستو ابھی تک سٹک ہے اس نے بڑی کوشش کی آج پمپ کرنے کی مارکٹ میں والیم بھی جنریٹ ہوا لیکن یہ ابھی پمپ نہیں کر سکا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے جو اب لمحاد شروع ہو رہے ہیں مارکٹ کے بیکوز اب ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا ہے صبح تک تو تیز گھنٹے تھے اب اس میں سے ایک اچھا ہاسا ٹائم گزر گیا ہے تو جن دوستو کے پاس یہاں پر لو بائنگ بھی مجود ہو کہ وہ کہیں پہ پھسیں ہوں گے تو یاد رکھئے گا انہیں یہ مارکٹ سی پی آئی ریپورٹ کی جو مارکٹ ہوگی یہ ان کو اس مارکٹ سے نکال ضرور دے گی یہ کنفرم ہے آپ کو الرٹ رہنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ میری آڈینس جو ہے وہ انہیں میں ایک دن پہلے الرٹ نہیں کرتا میں ہمیشہ ان کو پانچ سے چھ دن پہلے الرٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں سو گائز یہاں پر قوانٹ کی اگر ہم بات کریں تو قوانٹ نے لو دیا ہمارے اکورڈنگ تو دا سگنل کے اکورڈنگ اور وان ایٹین پوائنٹ نائیٹین کی بات ہوئی اور قوانٹ کا لو یہاں پر ایک سو سولہ تک چلا گیا یعنی کہ تین ڈالر مزید لو کر گئی مارکٹ اینیوی وہ ایک سو بیس کا ہائی رہا ایک اشاریہ دس کی بائنگ ہو سکی تو قوانٹ کو ایک سو اٹھارہ پہ پھر سے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اور سیکنڈ سپورٹ اس کی دوستو بہت لوگ کی ہے یہ بات یاد رکھے گا یہ ون اور ٹو کی ہے اٹھارہ ڈالر اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹوکن پمپ ہوا ہے ڈبل ای وی میں کوئی مومنٹ نہیں بن سکی لہذا آپ ڈبل ای وی کو ایک سٹھ ڈالر پہ اس مارکٹ میں کوئی ٹریڈ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں فردر اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا آگے دیکھیں تو دوستو یہ کیسی ایس ٹوکن آ گیا کیسی ایس ٹوکن آپ سے سکس پوائنٹ ایٹی فائی پہ شیئر کیا گیا تھا سکس پوائنٹ نائنٹی فائی اور سیون ڈالر کی رینج کے لیے تو یہاں پہ یہ اپنی قد سے زیادہ کا ہائی لگا کر آیا ہے سیون پوائنٹ زیرو ویٹ کا تو ابھی تو خیر اس میں یوٹلائز کرنا ایک گلتی ہوگی کیونکہ مارکٹ اس کی تب پمپ کرے گی جب کوئن جب ایتھیریم کا ٹوکن پمپ کرے گا تو کوشش کریں کہ کوئنٹ کا اس ٹوکن کو کیسی ایس کو آپ ایتھیریم کے آپنڈ ڈاؤن کے ساتھ یوٹلائز کر سکیں فردر یہاں پر دوستو ہم پینکیکس سے آپ کو دیکھ رہے ہیں جو تین اشاری اٹھائیس کی بائنگ تھی ابھی بھی ہمیں پندرہ سینٹ کی ٹریٹ دے ریا تو اگر آپ چاہیں تو آپ نکل سکتے ہیں اس بیسے پندرہ سینٹ سے زیادہ بھی یہ سٹرنٹ شو نہیں کر پا رہا تو ایک کام کیجئے گا تری پوائنٹ تھائی فائیف کی اس کی ایک سپورٹ کو یوز کر کے دوبارہ انٹری آپ اس ٹوکن میں لے سکتے ہیں ڈیش کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی فورٹی سیون پوائنٹ سکسٹی کی گائز یہاں پہ ڈیش نے لو لگایا فورٹی سکس پوائنٹ سکسٹی کا ایک ڈالر اور زیادہ مارکٹ لوگر گئی لہر یہاں پہ ہم کرنٹ سیچویشن کے مطابق ٹوئیٹی سیون سینٹ کی ٹریڈ میں ستائیس سینٹ کی تو آپ اس میں ابھی ایکزٹ کر کے دوبارہ سنتالیس اشاریہ تیس کی انٹری بھی لے سکتے ہیں فردر ڈیٹیل میں یہاں پہ دوستو اب کوئی بھی ٹوکن ایسا نہیں ہے جو پمپ ہو رہا ہو اور یہاں کسی کاف والیم جنریٹ ہو رہا جی ایم ایکس ہے لیکن اس کی سپورٹ جو ہے جب آئی تھی تھرٹی نائن کی اس وقت آڈینس نے اس کو اگنور کر دیا اب یہاں پہ ہم بات کریں گے اوپی ای کی آپٹیمزم کی تو گائز یہ بھی ابھی ون ٹوئنٹی سے ون ٹوئنٹی سیون سے زیادہ ابھی اوپر نہیں جا پا رہا فردر مارکٹ کے لیے دوستو ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا اس وقت تک کی اہم نیوز سو گائز کرپٹو ڈوٹ کوم جو امریکہ کی بہت ہی زیادہ امریکہ اور کینیڈا کی بہت ہی زیادہ یوز ہونے والی کرپٹو ایکس چینج ہے جس کے رول انڈ ریگولیشن آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کتنے سخت ہیں لیکن ان کی سروس دو ٹکے کی بھی نہیں ہے اینیوے یہ اس وقت جو خود الزامات کی ذات میں ہے آفٹر دا ورڈ کپ کیونکہ ورڈ کپ کا سپونسر بھی تھا کرپٹو ڈوٹ کوم کا اور کرپٹو ڈوٹ کوم ابھی تک اپنی بینکرپسی فائل بھی نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو لہٰذا اس نے ایک نیا یہاں پر شوشہ چھوڑا ہے جو آڈینس کے لیے پریشانی بن رہا تھا پریشانی کا بائس بن رہا تھا تو میں اسے یہاں پر کلیر کر دوں کہ یو ایس ڈی ٹی واقعے ہی ڈیل ہسٹ ہونے جا رہا ہے لیکن کرپٹو ڈوٹ کوم پہ ٹھیک ہے ٹی تھر یو ایس ڈی ٹی سٹیبل کوئن فور کینڈین یوزر اور امریکن یوزر کے لیے ابھی فیلال بات یہاں پر نہیں ہوئی اس کی جو ڈیٹ انہوں نے یہاں پہ اناؤنس کی ہے وہ ہے اکتیس جنوری تھرٹی فسٹ آف جنوری یعنی کہ اس کو ڈی لسٹ کر دیا جائے گا یو ایس ڈی ٹی کو کرپٹو ڈوٹ کوم سے کینڈین جو سٹیزن ہے ان کے لیے یہاں پر خبر کو جو میں نے دیکھا ہے جو میرا پرسنل تجربہ رہا ہے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کوئی بھی شخص آپ کو پوری خبر نہیں بتاتا اور اگر کوئی پوری خبر بتات بھی دیتا ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ تو اس کی خبر کو سمجھنے والا اسی طرح ہی سمجھ لیتا ہے جو چیز اس کے دماغ میں پہلے سے ہی چل رہی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خبر کو ذرا گھوڑ سے پڑھا کریں سو یہاں پر سٹیبل کوئن یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت میں یہاں پر لہٰذا ابھی سوالات تھے کہ کون کون سی ایکسچینج پر ڈیلسٹ ہو رہا ہے تو دوستو اوبیسلی آپ بائنانس کے یوزر ہوں گے اوکی ایکس کی ہوں گے کوکوائن کی ہوں گے بیٹ گیٹ کی ہوں گے تو یہاں پہ فیلال کسی بھی ایکسچینج میں ہمیں یہ پرابلم دیکھنے کو نہیں مل رہی سوائے کرپٹو ڈوٹ کون کے سو گائز آپ بڑھتے ہیں جلدی سے فیلیسل ایکسچینج کی طرف اور آپ سے میں کوپی ٹریڈنگ کے بارے میں یہاں پر ایک ٹیٹوریل شیئر کروں گا سو گائز آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں کوپی ٹریڈنگ کو لے کر کے کچھ کنفیوجن جو دوست یہاں پر آلڑی اکاؤنڈ بنا چکے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ کوپی ٹریڈنگ پر آ کے جب آپ کلک کریں گے تو جو آپ کے سوالات تھے جب ٹریڈ سٹڈی کر لیں گے جس کے اوپر میں آپ کو پوری انفرمیشن دے چکا ہوں وہ دوست جو پہلی دفعہ اسے دیکھ رہے ہیں ان کو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی ٹریڈر کی یہاں پر پرفارمس دیکھ رہی ہے اب جیسے کہ یہ چائنیز لکھی ہوئی ہے اکثر دیکھ کے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بیٹھا ہوئے ہم اگر اس کی ٹریڈ دیکھیں تو ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل ہے وینگ ریشو ہے اور یہ اس کی ایٹی ایٹ یہ فیفٹی ٹریڈ لگا چکا ہے یہ تھرٹی ون فالورز اس کے چوون ہے اس کے تھرٹی فائیو تو یعنی کہ کچھ چیزیں اس کی بیٹھ رہے ہیں کچھ اس کی تو ہم نے بیسک کیا دیکھنا ہے کہ پروفٹ کس کو ہو رہی ہے اب تھرڈ کم دیکھیں تو اس کی اسی ٹریڈ ہے وینگ ریشو ہنڈرڈ ہے اور ایک سو انی فالورز ہیں تو آپ خود ٹریڈ کریں خود جس طرح کی مرضی ٹریڈ کریں لیکن اگر آپ کوپی ٹریڈر کے لور ہیں آپ لائک کرتے ہیں تو سپوز چلیں ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پر پھر بتا دوں کہ میں کسی کو یہاں پر کتن پرموٹ نہیں کرتا کسی بھی صورت میرا مقصد یہاں پر صرف آپ کو ٹیکنیکل ایڈوکیشن فرمائٹ کرنا ہوتا ہے جن میں آپ یہاں پر ٹریڈ کر سکتے ہیں ان کی اپشن آپ کے سامنے یہ ٹوکن کی ہے پچھلی دفعہ یہ بھی دوست پوچھ رہے تھے کہ کون کون سے ٹوکن ہے اینیوے یہاں پر آئیسولیٹڈ دوستو آپ کے سامنے سیلیکٹ ہے اپشن آپ چینج بھی کر سکتے ہیں لیوریج آپ نے کوشش کیجئے گا کہ آپ نے دس کی رکھ رہی ہیں اگر آپ لیوریج زیادہ کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے فالور موڈ جو موڈ ہے وہ آپ سٹارٹ ٹین ڈالر سے کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بار بار ایک ہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کوپی ٹریڈنگ کیا فیچر ٹریڈ ہے سر یا سپورٹ ٹریڈنگ تو دوستو کوپی ٹریڈنگ میں فیچر ٹریڈ ہی ہوتی ہے کسی صورت سپورٹ ٹریڈنگ نہیں ہوتی اور فیچر ٹریڈ میں اگر آپ دس ڈالر بھی لگا کر ٹریڈ نہیں کر پاتے سکسیسفل نہیں ہوتی تو آپ کے پیسے زیرو اگر جس بھی آپ ٹریڈر کو فالو کریں گے بلکہ آپ خود بھی کریں بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ خود بھی کرنا سیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کسی کو فالو کریں اینیوی یہ ہے دوستو ٹریڈ پرائس اور یہ ہے سیل پرائس یہ دونوں اگر آپ خود سلیکٹ کر لیتے ہیں کر کے تو آپ کوپی ٹریڈ بھی مار دیں گے تو وہ بھی لیکن اگر آپ جسے فالو کر رہے ہیں تو اس کے پرائس جہاں پر آپ کو شیئر ہو جائیں گے یہ کچھ رول ہیں اگر آپ اسے سمجھ لیں تو بیسٹ ہے اب آٹھتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف سو گائز یہاں پر بی ٹی سی کے پرائس میں جسٹ میڈ نائٹ میں آ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹو ہنڈر ڈالر کا اضافہ ہوا ہے آج یہاں پر بی ٹی سی کی مارکٹ نے سیونٹین تھاؤزن تھری فیفٹین کا لو لگا دیا سترہ ہزار تین سو پندرہ کو گرم اچھا سائن رہا بی ٹی سی کا دنیا کو ایسے لگ رہا تھا کہ مارکٹ کریش کرنے لگی ہے لیکن دوستو جو لیول میں نے آپ کو بتائے تھے وہ جب کروز ہوتے ہیں تو پھر وقاعدہ یہاں پر ایک بیرش کی کینڈل بن جاتی ہے تو لہٰذا آپ تھوڑا ویٹ کر لیا کریں پینک ہونے کی بجائے سیونٹین تھاؤزن وان نائٹی نائن اس دا بریکنگ زون فیلحال کرنٹلی پوزیشن میں ابھی فلڈے کینڈل چارٹ میں یہاں پہ بولش انگیلفنگ کینڈل بن رہی ہے جس کا شیڈو یہ دیکھیں یہ ڈاؤن کیوں ہے کیونکہ یہ پہلے بیرش تھی اور اسی نے اسی اثنا میں اسے کور کر لیا یہاں پر ہم دیکھیں کہ یہ وہی کینڈل ہے یہ دیکھیں تھرڈ وان جو بیرش کینڈل تھی یہیں سے ایک بولش مارو موضوع بنی ہے مکمل جو بی ٹی سی کو دو سو پینتیس ڈالر کا پم دیکھے گئے اور اگلی کینڈل بھی بولش کی بن رہی ہے اب یہ بولش کا کیا حساب کتاب ہے یہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں گائز اس کی ویکر زون ہے سترہ ہزار ایک سو پچھتر سیونٹین تھاؤزن وان سیونٹی فائف اس دا ویکر زون یہاں پر جب مارکٹ آ جائے گی تو آپ کو اپنے چار گھنٹے کے کینڈل چارٹ میں یہاں پر بقائدہ بیرش کی ایک مکمل کینڈل بنتی دکھائی دے گی اس کی طرح یہ دیکھیں اگر ایسا نہیں ہوتا سیونٹین تھاؤزن وان سیونٹی فائف پر مارکٹ نہیں جاتی تو آلڈ کوئن جو ہیں وہ کافی حد تک سم لے رہیں گے لیکن ان میں تیس تیس سینٹ کی کمی سرور ہوگی اب بات کرتے ہیں پم کی کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پمپ اینڈم کا سلسلہ پانچ دن پہلے شروع ہو جاتا ہے میں آپ کو سیونٹ آف جنوری سے مسلسل یہ گائٹ کر رہا ہوں کہ اب یہ پمپ اینڈم ہم دیکھتے رہیں گے تو کرتے کرتے ہم کہاں تک آ گئے ہیں سترہ ہزار پانچ سو چھپن تک وی نیڈ سیونٹین تھاؤزن سیون ایٹی اب سات سو اسی کا لیول چاہیے ہمیں یہاں پر جسٹ نیڈ آف تھرٹی منٹ ریزسٹنس اینڈ ڈیفینٹی مارکٹ ٹچ ٹو دہ ایٹین تھاؤزن وان ہنڈڈ اب یہ ذرا غور سے سنیے گا اور اسے ریپیٹ کر لیجئے گا کہ میں نے آپ سے کہاں کیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائیو یہاں پہ ویڈیو بناتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بیریش کینڈل پھر بننی شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب ایک چار گھنٹے کی اس کینڈل میں یہ چالیس بار رنگ بدلے گی لیکن یہ اپنا رنگ کون سا چھوڑ کے جائے گی جس کے اوپر پچھلے چار گھنٹے میں سب سے زیادہ پریشر رہا ہوگا اگر پمپ پر پریشر ہوگا تو یہ پمپ رہ جائے گا یہاں پہ اگر اس کے اوپر کریش کا پریشر ہوگا تو کریش کے سائن پیچھے رہ جائیں گے تو ہمیں وہ بتا کے جائیں گے کہ مارکٹ کر کیا کیا گئی یہ جو ہائی اور لو ہے میں نے آپ کو دونوں بتائیں ہیں اس میں مارکٹ جو اپنا آغاز کرے گی اس کے چانسز پھر سیم ٹائمنگ کو آپ فالو کریں گے اور ویسے بھی کل سنسٹے کا دن ہے اور بڑا قیمتی دن ہے یہ دونوں لیول ہمیں فالو کروائیں گے ان ٹوکن کو جن میں سب سے پہلے آتا ہے دوستو اس مارکٹ میں یونی سویپ لنک یہ بہیوئر دیں گے آپ کو بڑا سلولی لیکن سٹرونگ لی اس کے بعد گائز یہاں پر ہے لٹی سی کوانٹ یہ بڑے ٹوکن میں آ جاتے ہیں اور فردر ڈیٹیل میں اے پی ٹی اب بڑھتے ہیں دوستو ایتریم کے گینڈل چارٹ کی طرف تھرٹین فورٹی سیون کا دوستو یہاں پر ایتریم نے ابھی ہائی دیا ہے کچھ تیر پہلے تیرہ سو سنتالیس کا اور اس کے بعد اس کی مارکٹ ایکزیکلی بی ٹی سی کی طرح بیہیو کر رہی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آفٹر آ لانگ ٹائم آفٹر لانگ نائن منت یہاں پہ ایتریم اور بی ٹی سی ایک ساتھ موو کر رہے ہیں جو کبھی ایک سال پہلے کی روٹین ہوا کرتی تھی تو یہاں پہ ایکزیکلی بولش انگیلفنگ کینڈل بن رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ ایتریم نے ریکاور کیا آج دوستو ایتریم نے تیرہ سو اکیس سے تیرہ سو انیس تک کا لو دیا پھر کچھ یہاں پر میسیجز تھے کہ سر بائی ناس میں جو ہے کچھ اور شو ہو رہا ہے اور یہاں پر ڈیفرنٹ ایکسینجز میں کچھ اور سو گائز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پر اگر آپ بائی ناس کے لیولز پہ خوش نہیں ہیں تو آپ کیونکہ اس وقت بی ٹی سی جو ٹوکن ہے اور ایتریم وہ فیس فری ہے اس کے اوپر زیرو فیس چل رہی ہے بہت سی ایکسینجز پہ جن میں سے ایک ایکسینج یہاں پر بٹگیٹ بھی ہے یہ اور یہاں پر اوکی ایکس بھی ہے اور کوکوائن بھی یہ تینوں ایکسینجز یہاں پر زیرو فیس کا ٹرینڈ چلا رہی ہے بائی ناس پہ بھی ہے تو لہٰذا اگر آپ ایتریم ایٹی سی کے نیٹیو ٹوکن بی ٹی سی کے نیٹیو ٹوکن صرف ان ایکسینجز پہ بھی یوٹلائز کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ٹارگٹ اچیو کرنے کو مل سکتا ہے جو بعض اوقات بائی ناس پہ نہیں ہوتا اینیوے آپ جس طرح اپنے لیے سوہولت سمجھے ہو ایسے کر سکتے ہیں سو گائز فور اور کی کینڈل چارٹ میں یہاں پر ہم بی ٹی سی سے تھوڑی سی منفرد ماحول دیکھ رہے ہیں یہاں ہمیں ایک پمپ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھیں اور پمپ نے اسے میکس ریزسٹنس دی ہے تھرٹین فورٹی سیون کی ایتریم کی بیسٹ پرفارمس کے لیے وی نیڈ تھرٹین سکسٹی ایٹ تیرہ سو ارسٹھ ٹھیک ہے یہ ایک لیول ہمارے پاس چاہیے اور آج کی صبح کی مارکٹ کے مطابق جن دوستوں نے بھی تیرہ سو بیس کی یہاں پر بائنگ لے کے تیرہ سو سنتالیس ایگزٹ کی ہے ہاف ایتریم میں بھی ان کو یہاں پر تیرہ سے چودہ ڈالر ارنڈ کرنے کو ملے ہیں اچھا اب یہ تھوڑی سی کوئکنس دکھانے کی مارکٹ ہے دوستو تیرہ سو چار سے تیرہ سو آٹھ تھرٹین زیرو فور اینڈ تھرٹین زیرو ایڈ اس دا ویکر زون اب میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ ویکر زون کیا ہوتی ہے ویکر زون پہ آتے ہی نیٹیو ٹوکن ڈاڈ ڈروپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جس ٹوکن کی یہ پوزیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے ایتریم وہ اور ڈاؤن کر جاتا ہے تو اس کی اب کی سپورٹ ہوگی وہ گائز ہے ٹویلو سکسٹی فائف کی یہ لوئر ہے یعنی کہ میں آپ کو اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں کہ ایتریم اگر لو لگاتا ہے تو اسی سے نوے ڈالر کا لو لگانا یا سو کا لگانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اب ہم جس ایرہ میں انٹر ہو رہے ہیں اس میں سو کا پمپ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہوگی تو یہاں پر سپورٹ ٹریڈرز کے لیے ایتریم کا جو ایک لیول ہے وہ دوستو ہے تیرہ سو اٹھرہ تیرہ سو بیس ایک اور سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ یہاں پر ٹویلو فورٹی فائی ٹویلو سکٹی فائی اس کے درمیان آپ ایک اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور ایکزٹ یہاں پر تیرہ سو ستر تک کا ایتریم آپ کو دکھا سکتا ہے نیٹیو ٹوکن کے طور پر آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ای این ایس ای ٹی سی ای ٹی سٹک ہے اس کا فائدہ لیا جا سکتا ہے اور نیو بھی اور اس کے ساتھ ایک لاس ٹوکن ایل ڈیو سو گائز صبح تک اللہ حافظ